ایران، اسرائیل، حزباللہ، حماس یہ لگاتار ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں اور ایسے میں لگتا نہیں کہ کوئی بیچ کا راستہ یا کہیں پر کوئی سیز فائر کی امید دکھائے دی رہی ہے ایران کس طرح سے اٹاک کرے گا اور اب تو یہ بات نکل کر سامنے آرہی ہے کہ روس ایران کے پیچھے اب ایک وال بن کر کھڑا ہو گیا ہے یہ وال کس طریقے کا ایران کو ملنے جا رہا ہے روس کی طرف سے کس طرح سے وہ اسے پروٹیکٹ کرے گا باتچیت کرنے کے لئے میرے ساتھ میرے سیہیوگی میانک چڑ گائے ہیں میانک یہ جو پوری لڑائی ہے آپ یہ کہیں کہ آپ یہاں پر کوئی سیز فائر دکھائی نہیں دے رہا کوئی باتچیت کے بیچ کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا آپ تو صرف یہاں پر ایک چیز دکھائی دے رہی ہے جنگ جنگ اور جنگ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اس پورے وار میں ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ آتا دکھائی دے رہا ہے کہ روس نے پتن نے جو ہے وہ ایران کو اپنا مسائل ڈیفنس سسٹم اس فور ہنڈرڈ وہ دے دیا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے سوتروں کے حوالے سے کہ کافی سارے اس فور ہنڈرڈ سسٹمز جو ہے وہ روس نے ایران کو دیئے ہیں یہ ہے کیا زرہ ملنے جو ہے اس فور ہنڈرڈ جو ہے یہ جیسے اس فور ہنڈرڈ جو ہے یہ روس کا مسائل ڈیفنس سسٹم ہے اور نیلو یہ بہت زیادہ ایک کیوریٹ ہوتا ہے اگر آپ کی سیما کے اندر کسی بھی طرح کا وار پلینز اندر فائٹر پلین اندر آتا ہے یا کسی بھی طرح کی مسائل اندر فائر ہوتی ہے اندر آتی ہے آپ کی سیما کے یہ اس کو فوراں لوکیٹ کرتا ہے اور اس کو لوکیٹ ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو توراں ڈسٹروی بھی کر دیتا ہے مطلب اگر ہم سرال شبدوں میں سمجھیں تو جیسے اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ہے کسی بھی طرح کی جب مسائل یا روکیٹس اندر آتے ہیں ہزباللہ کے تو آئرن ڈوم اسے ختم کر دیتا ہے بلکل ایسے ہی اب یہ سسٹم اس فور ہنڈرڈ یہ ایران ایک کیوریسی بہت زبردست ہے اب یہ ایران کے کئی پورٹس پہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ جو ائر بیس ہے وہاں پہ جو پورٹس ہے وہاں پہ اور کئی جگہ نیوکلئر پلانٹس کے آس پاس ایس فور ہنڈرڈ تینات کر دیے گئے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسرائیل کی طرف سے کوئی بھی فائٹر جیٹ ایران کی سیوہ میں داخل ہوتا ہے یا کوئی میزائل امیریکہ کی داخل ہوتی ہے تو یہ ایس فور ہنڈرڈ اس کو ترنٹ ڈیٹیکٹ کرے گا اور اس کو وہی پہ نستانابود بھی کر دے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے وار میں اب یہ ایک بڑا ترننگ پوائنٹ ہے ہتھیاروں کے لحاظ سے دیکھیں نیلو اس پورے ایریا میں وہ ابھی ڈائریکٹ وار تو نہیں ہوا ہے لیکن ایک ہتھیاروں کی بہت جبردست جو ہے وہ کمپیٹیشن شروع ہے کہ کس کے پاس کتنے ہتھیار ہیں تو ایسے حالات میں یہ جو اس فور ہنڈرڈ ہے یہ ایران کو ملنا روس کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی گھٹنا مانی جا رہی ہے اور بہت مطلب اس سے ایران کو ایک بڑا بوسٹ ملنے جا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف یعنی آپ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے تو اب ایران کے پیچھے روس بلکل کھڑا ہو گیا ہے اپنے ہتھیار ایران کو دے رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ یہ کہتا ہے کہ اگر اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے تو وہ اسرائیل کی مدد کرے گا تو دوسری طرف روس ہے اب ایسے میں بائنگ ذرا یہ بتائیے چونکہ اب ہتھیاروں کا آدان پردان ہو رہا ہے ایک طرف سے امریکہ اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے دوسری طرف سے روس دے رہا ہے آپ کو ایران کو اسے پروٹیکٹ کر رہا ہے ایسے میں اب یہ ہم مان کے چلے کہ جو لوگ اب تک مارے جارے بھلے یہ پروکسی وار کیوں نہ ہو لیکن یہ پروکسی وار لوگوں کی جان لے رہا ہے اور شانتی کی امید اب بلکل ختم ہو چکی ہے اور یہاں سے اب یہ اور آگے محول ٹینشن بھرا ہوگا آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ دیکھیں پیس پروسس جو ہے وہ ابھی کسی طرف آگے کسی کنکلوجن کی طرف آگے بڑھتی نہیں دکھ رہی ہے اور آپ دیکھئے کہ یہ جو پورا میڈلی اسٹ ہے اس کو امریکہ نے ایک چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے اگر آپ دیکھیں میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں جیسے جو بھومدی ساگر ہے اس میں جو ہے اسے آرلی برگ اسے جورجیا اسے روزویلٹ یہ وہ وارشپس ہے جو امریکہ نے بھیج رکھے ہیں اب آگے دیکھیں جیسے ریڈ سی ہے لال ساگر ہے وہاں پہ اسے کول ہے سویس کانال میں اسے بلکلی ہے یہ ہم آپ کو وہ وارشپس بتا رہے ہیں جو کہ امریکہ نے ایران کے آس پاس لگا رکھے ہیں جیسے اومان کی کھاڑی ہے وہاں پہ کہ ایران کے آس پاس امریکہ نے اپنی پوری کہتے ہیں کہ کاری پچاس پرسنٹ نیوی جو ہے فورس وہ پوری یہاں پہ اتار رکھی ہے تو آپ اس سے انداز لگائیے کہ اس پورے شیتر میں کتنے بڑے پیمانے پر ہتھیار اور بارود جمع ہے روس نے ایران کو اگر اس فور ہنڈرڈ دیا ہے تو اس میں پھر یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ دوسری طرف امریکہ نے بھی یہ سنشت کر رکھا ہے کہ اگر ایران کی طرف سے کوئی مزائلز فائر ہوئے اسرائیل پہ تو اس کو بھی ہر حالت میں اس کو روکا جائے اس کا جواب دیا جائے دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نورتھ کوریا وہ چین روس یہ سب مدد کر رہے ہیں ایران کی ہتھیاروں کے معاملے میں تو آپ دیکھیں میڈی لیسٹ پورا وہ ہتھیاروں کے جکیرے پہ بیٹھا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات ہے چونکہ پیس جو ہو رہا تھا اس وقت باتچیت چل رہی تھی شانتی وارت ہے کی لے کر اسے لے کر بھی اب سوال اٹھنے لگے ہیں اور اس میں بھی امریکہ کے بھومکا پر سوال اٹھ رہے ہیں بار ہو اور اس کے بعد وہ پلٹ وار کرے تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم نے تو بھائی پیس کی باتچیت کی تھی لیکن ایران کی طرف سے اگر حملہ ہوتا ہے تو پھر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اس طرح کی منشاہ ہے اس طرح جانکر یہ بھی بتاتے کہ امریکہ اسی چیز کا بیٹ کر رہا ہے کہ آگے آنے والے سمیے میں اس کا نام خراب نہ ہو اس پر باتیں نہ آئیں دیکھیں یہ جب پریس پروسس کی بات ہو رہی ہے آپ دیکھیں اس میں جو ہے کافی ساری چیزیں ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ پیس پروسس کسی کنکلوجن کی طرف نہیں بڑھتا دکھ رہا ہے ایک طرف جو ہے وہ اسرائیل کے پردان منطری نیتن یاہو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماس کے اوپر ذمہ داری ہے پیس پروسس کو آگے بڑھانے کی دوسری طرف ہماس کا کہنا ایسا ہے اور ایران کا کہنا ایسا ہے روس بھی اب یہ بات کہہ رہا ہے کہ پیس پروسس اس لیے آگے نہیں بڑھ پاری کیونکہ امریکہ اور اسریل ہر بار جو ہے اپنی طرف سے کوئی شرط لگا دیتے ہیں تو ایک پرکار سے یہ ایک بڑا ایک دوسرے پر بشواس کی بڑی سخت کمی ہے تو اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے اور ہتھیاروں کا ایک پورا جمعوڑا اس پورے علاقے میں اور لگاتار گزہ میں حملے ہو رہے ہیں ہزبولہ اٹیک کر رہا ہے اسریل کی طرف سے اٹیک ہو رہے ہیں تو ایسی ستھیتی میں پیس پروسس کسی کنکلوجن کی طرف ایس آف ناؤ تو بڑھتی بھی نہیں دکھ رہی ہے بلکل آپ یہ سمجھے اور لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ گزہ کی بات کی جائے گزہ کی دھرتی کو اسریل چھوڑنا نہیں چاہتا اس کے بھی کئی محتوپونڈ کارینے کہتے ہیں پراغرتی گیس کا بھندار ہے گزہ کا جو پورا علاقہ ہے اس کے علاوہ جو کچھا تیل ہے اس کی بھی کافی زیادہ بھندار ہے ایسے میں وہاں سے اسریل آرمی ہٹنا نہیں چاہتی ہے اور یہی پر بات آ کر تھم جاتی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے چونکہ ایران یہ سمجھ چکا ابھی دیکھئے وہ نکلیئر ٹیسنگ کر رہا ہے یا بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے ایران لیکن اس کے باوجود یہ سب کر رہا ہے بلکہ امریکہ اس پر کتنا زیادہ دباؤ بنائے ہوئے ہیں ایک طرح سے کہہ گے کہ بہت سارے سینکشنز اس پر لگے ہوئے ہیں اسے لگتا ہے کہ کچھ اور سینکشنز لگا بھی دیے جائیں گے تو بہت مشکل نہیں ہوگا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے رشیا میں بھی دیکھا تھا کہ سینکشن لگے تھے لیکن تیل بھارت نے بھی خریدا تھا تو ایسے میں وہ بلکل ایک طرح سے یہ ہے کہ آپ کتنے بھی سینکشن لگانو ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں گے یہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ دیکھیں یہ سینکشنز لگانے کا معاملہ ہے تو اب یہ بات ایک دم صاف ہے کہ ایران اب اس بات سے بلکل جاتا چندت نہیں دکھ رہا ہے کہ اگر امریکہ یا یورپین کنٹریز اس کے اوپر کسی طرح کے سینکشنز لگاتی ہیں تو اس سے ڈر کے وہ اپنے کوئی پروگرام رکھے گا اب وہ اسٹیج سے ہم باہر آگے نکل چکا ہے ایران تو دیکھیں کل ملا کے معاملہ یہ ہے کہ یہ بات ایران بھی اچھی طرح سمجھ رہا ہے روس بھی اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ کچھے تیل کی سب کو ضرورت ہے سانکشنز آپ لگائیں چاہے نہ لگائیں کچھا تیل تو بکنا ہی ہے اور دیکھیں ماین جو ستتی اس وقت ہے تنشن میں ہے اگر ایران کو حملہ کرنا ہے یا ہجبولا کو حملہ کرنا یا اسریل کو حملہ کرنا ہے تو یعنی وہ حملے ہوں گے ان سب چیزوں کو لے کر رکنے والا نہیں ہے دیکھیں یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ سانکشنز یا انٹرنیشنل دباؤ یہ اب اس سے ہم اتنا بہت زیادہ کام کرتا نہیں دکھ رہا ہے یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی کوٹنی تک سولیشن نکل آئے کوٹنی تک خلیس پورے معاملے کا نکلتا دکھائی دیتا ہے تو وہاں پہ تھوڑی سی امید ہے یو این نے بھی چٹھی لکھی پتن نے یو این میں شاید کوئی چٹھی لکھی یہ کہا جا رہا ہے کہ روس کی طرف سے یو این سیکیورٹی کانسل میں ایک پرستاو رکھا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے یہ جو پیس پروسیس ہے اس میں یہ آگے نہیں پڑ پا رہا ہے اس کی بڑی وجہ امریکہ ہے ایسا روس نے امریکہ کو ذمہ دار ٹھرایا ہے کہ امریکہ کے اپنے انٹریسٹ کے چلتے جو ہے وہ اس پوروے ایریا میں جو پیس پروسیس نہیں ہو پا رہی ہے اور اس میں یو این سیکیورٹی کانسل کو ہستاک شیپ کرنا چاہیے لیکن ابھی آپ دیکھئے جو آپ نے بات کہی وہ بلکل ٹھیک ہے کہ اس پورے علاقے میں اب جو جس طرح سے ہتھیار ہیں ہے نا ایک ہتھیاروں کی ایک ریس سے چھڑی ہوئی ہے ایران کچھ آروں طرف سے امریکہ گھیر کے بیٹھا ہوا ہے دوسری طرف ایران لگاتار اپنے جو ہے وہ وار موڈ میں تیار ہے روس اس کی مدد کر رہا ہے تو ایسی استطیق میں دیکھیں ابھی کیا ہوا کہ ایران نے اپنا جو ائر اسپیس ہے اس کا جو پششمی علاقہ ہے اس کی ائر اسپیس کو بند کر دیا جیسی یہ ائر اسپیس کو بند کرنے کی کوئی بھی کنٹری جب ائر اسپیس بند کرتی ہے تو وہ تھوڑا سا ایک الام کی طرح جاتا ہے کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی جب بڑا حملہ ہوتا ہے وار ہوتا ہے تو اس میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ کنٹری اپنا ائر اسپیس بند کرتی ہے ایران نے جیسی اپنا ائر اسپیس بند کیا امریکہ میں اسرائیل میں اچانک یہ پینک ہوا کہ یہ وار ہو سکتا ہے ایران کو بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے اس کو لے کے پچھلے اٹھالیس گھنٹے سے امریکہ اور موساد اسریل اور سیوگی دیشہ ان کی نظر اس بات پر ٹکی ہوئی تھی کہ کہیں ایران کچھ بڑا حملہ تو نہیں کرنے جا رہا تو ایک چیز تو یہ ہو گئی دوسری ایک بڑی چیز یہ ہے کہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اگلے کچھ دنوں میں اپنے چودہ پندرہ سیٹیلائٹ لانچ کر سکتا ہے تو یہ اسپیس کی دشہ میں ایران کی طرف سے جو ہے ایک بڑا قدم مانا جا رہا ہے تو ایسے میں دیکھیں کہ اب یہ وار جو ہے وہ میزائلز بھی ہے اس میں اسپیس فیکٹر بھی انوالو ہے تو اب یہ پورا جو ایک پرکار سے ایک بڑے یود کی طرف دیرے دیرے ہی سہی بھلے وار ابھی نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ کلوک ٹک ٹک کر رہی ہے تو وہ ایک بڑے یود کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں ایسا دکھائی دیتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ پہل کون کرے اس کا بے انتظار ہے یہ ایک ڈپلومیسی ہے کہ آخر کون پہل کرے گا کس کے ذمہ کہتے ہیں کہ آپ کو ذمہ دار نہ ٹھہر آیا جائے اسی لئے سب اپنی اپنی طرف سے چپ ہیں لیکن اپنے اپنے ہاتھیاروں کو بالکل پتانے ہوئے ہیں ایک دوسرے پر پروکسیز لگاتار وار کر رہے ہیں اب یہ جو یود ہے وہ کہاں پر جاتا ہے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے یود ہی بڑے یود کا روپ لیں گے لیکن جو چھوٹے یود ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں کس طرف سے کیسے آگے حملہ ہوتا ہے اس پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی اب بنے رہے ہیں ہمارے سب